السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں میری پیاری بہنوں بڑاپے کی وجہ سے اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ سکتا یا اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی مرض لاحق ہے اور وہ مرض دائمی ہے جو اس کو روزے رکھنے کے لئے نہیں چھوڑ رہا ہے تو ایسے لوگوں کے رمضان کے روزوں کے بارے میں شریعت کی کیا احکامات ہیں کیا رائے ہیں کس طرح وہ لوگ اپنی روزے کا معاملہ کریں گے تو اس حوالے سے ہمارے دین کی رائے ہمیں یہ ہے ہمارے دین کا حکم ہمارے لئے یہ ہے ہمارے اوپر جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ فی الحال رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ سکتے اور مستقبل میں بھی ایسی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ لوگ دوبارہ صحتیاب ہوں گے دوبارہ ان لوگوں کی صحت لوٹ آئے گی اور اب یہ لوگ روزے رکھ پائیں گے جن لوگوں کے لئے فی الحال روزے رکھنا ممکن نہیں ہے اور مستقبل میں بھی ان کے حوالے سے ایسی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ لوگ روزے رکھ پائیں گے ان لوگوں کے لئے ہمارے دین کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک دن کا فدیہ دے دیں ہر روزے کے بدلے ایک دن کا فدیہ دے دیں ایک دن کا فدیہ کتنا ہوگا جو بھی پیسے ہم چارج کرتے ہیں فطرانے کے لئے فطرے میں جتنے پیسے ہم دیتے ہیں اسی روپے نوے روپے سو روپے کوئی اگر کسی اور چیز کی حساب سے دے رہا ہے تو سولہ سو پندرہ سو آٹھ سو جو بھی حساب فطرانے کا لگایا جاتا ہے اپنی قریبی مسجد تے قریبی امام صاحب سے جا کے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہمارا فطرہ کیا چل رہا ہے ہر سال بدلتا رہتا ہے تو وہ فطرے کا حساب لگا کے ایک دن کے روزے کے بدلے ایک فطرہ دو دن کے روزے کے بدلے دو فطرے تین دن کے روزے کے بدلے تین فطرے تیس دن کے روزے کے بدلے تیس فطرے یہ دینے پڑیں گے اور یہ اس لوگوں کے لیے ہے جن کی اب صحتیابی کی کوئی امید نہیں ہے اب بندہ حالات میں تو ایسے میں تھا کہ صحتیابی کی امید نہیں تھی لیکن اب اللہ کا کرنا ایسا ورمزان المبارک گزر گیا فدیہ دے دیا تھا اس کے بعد اللہ نے بندے کو صحت دے دی تو جو فدیہ دیا تھا وہ صدقے میں کاؤنٹ ہو جائے گا جو فدیہ کے پیسہ دیا تھا اس کو صدقے کا ثواب مل جائے گا اور باقی جو بندہ اب صحت مند ہوا ہے اس کے لیے پچھلے روزوں کی قضا کرنی لازمی اور ضروری ہوگی اب فدیہ سے گزارا نہیں چل سکتا ہے پتہ یہ چلا کہ جب تک انسان میں روزہ رکھنے کی صلاحیت باقی ہے یا لوٹ کے آ سکتی ہے تب تک فدیہ کا کوئی کام نہیں ہے لیکن جب یہ یقین ہو جائے کہ اب صلاحیت نہ آنی ہے اور حقیقت میں بھی وہ صلاحیت لوٹ کے نہیں آئی تو وہ بندہ فدیہ دے سکتا ہے بوڑا ہوگا تو اس مسئلے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے یہ بڑھاتے کی وجہ سے اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے گا اور اس کے بعد کی جوانی تو واپس آنی نہیں ہے لیکن کوئی بیمار ہے اور بیماری صحتیابی کی طرف لوٹ آتا ہے تو اس بندے کا فدیہ پھر کلادم ہو جائے گا اس کا فدیہ صدقے میں کاؤنٹ ہو جائے گا اور باقی جو اس کے رمضان کی روزے ہیں وہ قضا اس کو رکھ لے پڑیں گے اللہ پاک ہمیں دین سیکھ کے اس میں عمل کرنے والا بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ